آپ چاند چکے ہیں آغاز میں بعد بجٹ کی تو پنجاب کے تین ماہ کے بجٹ کی اپتدائی تجاویز تیار کر لی گئیں گے مجموعی طور پر چار سو اسی عرب روپے کا بجٹ پیش کیا جائے گا درقیاتی اور فلاحی منصوبوں کے لیے دو سو اسی عرب روپے رکھنے کی تچویز ہیں دیکھر تمام شعبوں کے لیے دو سو عرب روپے مقتص کیے گئے ہیں تعلیم کے لیے تائیس سرہ پچاس کروڑ اور سہت کے شعبے کے لیے پینتیس سرہ انتیس کروڑ پر مقتص کرنے کی تچویز ہیں بات کریں گے بیورو شیف حسن رزا سیجی حسن بلکل وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شیف نے سال دوہزہ تیس چوپیس کی بجٹ دستہ ویزات پر بقائدہ جسخت بھی کرتی ہیں اور تیس ٹیکٹی پنجاب اور ٹیکٹی فائنانس مجاہد جیل نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شیف کو بجٹ دستہ ویزات پر دستہ کرتی ہیں پنجاب کے تین ماہ کے بجٹ کی جو دستہ ویزات اس پر دستہ کی گئے ہیں اس کے مطابق تین ماہ کے لیے مجموعی سوپر چار سو اٹی ارب روپے کا بجٹ جو ہے وہ آج یہ پنجاب سنبی میں پیش کیا جائے گا اور دو سو اٹی ارب روپے ترس کے آتی ہو اور فلاہی منصوبوں دو سو ارب دیگر شعبہ جات کے لیے مختص کیے جائیں گے آہ بیالی سیکٹرز کے لیے دو سو اٹی ارب روپے مختص کرنے کی تجیز سامنے آئی ہے سرکوں کے لیے اٹھادیس ارب پچپنگ کرو روپے آہ اسی طرح سپیشل آئیڈ ہیلس کے لیے آہ سپینتیس ارب انتیس کرو روپے کا بجٹ ہے وہ مختص کیا جا رہا ہے تین ماہ کے لیے بندیویلپنٹ کے لیے ستتر ارب ستر کروس اکسر لاکھ روپے پبلک جو ہے ایڈ ویلڈن کے لیے بارہ ارب تین تیرہ کرو کیگرشے کے لیے پاس ارب تیورول لوکل گورمنٹ کے لیے ٹھارہ ارب پی اینڈے کے لیے ایک سٹیرہ تھیس کرو سکول ایڈپیشن کے لیے تہیس ارب 50 کرو پرائیلی انسانٹری ایڈکیشن کے لیے چودہ ارب 48 کرو ایڈگیشن کے لیے آٹھ ہرب 10 کرو گوہرنس اور آئیسی کے لیے ممارا عرب 99 قرون پر مفتش کیے جا رہے ہیں وارٹر سپرائی انٹیلیٹیشن کے لیے 7 عرب ہائر ایڈکیشن کے لیے 3 عرب انڈرسٹی کے لیے 6 عرب انڈرسٹی کے لیے 1 عرب 10 قرون سرانسپورٹ ٹیکٹرک کے لیے 1 عرب 90 قرون انوائرمنٹ کے لیے 2 عرب مناسی قرون وائل لائٹ کے لیے 2 عرب 60 قرون فارسٹری کے لیے 1 عرب 70 قرون وقاف کے لیے قرب 10 قرون پہ کا بجد مفتش کیا جائے گا سپورٹ کے لیے قرب 19 قرون پہ کا بجد مفتش کرنے کی تذہیر سامل کی گئی ہے اسی طرح لتیزی اور نان فارمل ایڈکیشن کے لیے 2 عرب 5 قرون پاپولیشن ویلفر کے لیے قرب 30 قرون ایمیجنسی سرویز کے لیے قرب 30 قرون لائف سٹاپ کے لیے قرب 25 قرون سوشل ویلفر کے لیے 50 قرون پیشن ایڈکیشن کے لیے پتاس کروڑ دو لاکھ توریزم کے لیے چاریس کروڑ پر مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے اور ہمیں غائف کے لیے نوے کروڑ ہمیں ڈیورپنٹ کے لیے تیس کروڑ مائنز اور منگرز کے لیے سات کروڑ کا مختص کرنے کی بجٹ میں تجویز دی گئی ہے انفارمیشن اور کلچر کے لیے چوبیس کروڑ کشریز کے لیے انتاس کروڑ لیبر کے لیے بیس کروڑ فون کے لیے انیس کروڑ آرکیالوزی کے لیے اٹھائیس کروڑا مختص کرنے کی تجریز دی گئی ہے جس کی بقاعدہ مریم نواز شریف کی جانے سے بجر دستاویزات کی بھی منظوری دے دی گئی ہے اور وزیراعلا پنجاب کی جانے سے جو سبائی کیابرن کا اجلاس ہے وہ بھی شروع ہو چکا ہے جس میں بقاعدہ طور پر بجر دستاویزات کی بھی منظوری دی جا رہی ہے ٹھیک ہے حسن ساتھ موجود رہے گا وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے دو ہزار تیس چوبیس کی بجر دستاویزات پر دستاقت کر دی گئی ہے چیف سیکیٹری اور سیکیٹری فانانس نے وزیراعلا کو بجر دستاویزات پیش کی ہیں حسن عزام آزاد موجود تھے جی حسن وزیراعلا پنجاب مریم نواز نے دو ہزار تیس چوبیس کی بجر دستاویزات پر دستاقت کر دی گئی ہیں چیف سیکیٹری اور سیکیٹری پاناس نے وسیریالہ کو بجر دستاویسات پیش کی ہیں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں وسیریالہ پنجاب مریم نواز نے دو ہزار تئیس چوبیس کی بجر دستاویسات پر دستاقت کرتی ہیں اور شیف سیکیٹری اور سیکیٹری پاناس نے وسیریالہ کو بجر دستاویسات پیش کی ہیں آگے بڑھتے ہوئے آپ کو اتائیں گے پنجاب اسمبلی کے بجر اشلاس کا تفصیل ہے جنڈا چاری پنجاب اسمبلی کا اشلاس اٹھارہ مارچ سے یکوں مارچ تک اپریل تک جائے رہے گا پنجاب اسمبلی کے اشلاس میں ماری سال دو ہزار تئیس چوبیس کا بجر پیش ہوگا اور آج کے اشلاس میں سپلیمنٹری بجر دو ہزار بائیس تئیس پیش کیا جائے گا آپ کو اپڈیٹ کر رہی ہیں پنجاب اسمبلی کے بجر اشلاس کا تفصیل ہے جنڈا چاری ہو چکا ہے اسی پر بات کریں گے لیاکہ تریسی چیلی آخر پنجاب اسمبلی کے بجر جنڈاچ کا تفصیلی ایڈنڈا چھکی جائے گا اور اس حوالے سے یہ بتایا گیا ہے کے پنجاب اسمبلی کے جنڈاچ اٹھارہ مارچ تک جاری رہے گا اور پنجاب اسمبلی کے آج کے جنڈاچ میں ماری سال دو ہزار تئیس چوبیس کا بجر پیش ہوگا آج کے جنڈاچ میں سپلی بہنچری بجر دو ہزار بائیس تئیس پیش کیا جائے گا سنز varAS 2-13oVA سے marc کو وقفہ کیا جائے گا جبکہ دو روز کے بعد اٹیس اور بائٹس مارچ کو دوبارہ گیا جال آگاگا اور اس کے بعد اٹیس اور بائٹس مارچ کو جو ہے بجت پر عام دہنڈ کی جائے گی اس کے بعد 23 اور 24 مارچ کو وقفہ ہوگا اور پھر پتیس اور 건ی اور 36 مارچ کے جلاس میں سلانہ پجٹ دوزہ اس کے وقت و��고 بنائی پیش کی جائے گی اور سایس مارچ کو جلاس میں سلانہ پجٹ کی منظوری حاصل کی جائے گی ہے آئیس مارک کے پنجاب سنڈی کے اجلاس میں جو ہے وہ اخراجات کی تفصیل پیش کی جائے گی اور ان اس مارک کے اجلاس میں زمنی بجھت پر عام دہر کی جائے گی ٹیس مارک کے اجلاس میں جو ہے سپنی منٹری بجھت کی منظوری دی جائے گی اور اکتریس مارک کو وقعہ ہوگا یکب افریل کو دوبارہ اجلاس ہوگا جس میں جو ہے وہ پرائیویٹ میمبر ڈے کی کارگائی ہوگی اور اس طرح یہ اٹھارہ مارک سے یہ پنجاب سنڈی کے اجلاس چار جائے گا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا سینیڈ انداخابات کے لیے میدوانوں کی سیکرورٹی کا عمل چاری ہیں سلسل بخاری آلچیما کے کارکسات کی سیکرورٹی آس ہوگی پرویس ترشید مصادق مدک اور حامد خان کی سیکرورٹی میں آس ہوگی ویفاقی وزرہ خسانہ محمد اور انگزیب اور ولید اکبار کے کارکسات کے نام سبکی کی سیکرورٹی مکمل ہو چکی ہیں بات کریں گے محمد اشفاق سے جی اشفاق جی بالکل اس وقت میں صوبائی الیکشن کمیشنر پنجاب کے آفیس میں موجود ہوں جہاں پر سینیڈ کی نشست پر کاغذات نامزدگی جمع کروانے والے امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جان پرتال کا عمل جاری ہے تو اب تک جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جان پرتال مکمل ہوئی ہے ان میں وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب یہاں پر اپنے وقلہ کے ہمراہ پہنچے اور انہوں نے کاغذات نامزدگی کی جان پرتال کا عمل مکمل کروایا اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اہنماں ہیں جس میں سنی اتحاد کونسل کے ولید اقبال ہیں وہ بھی یہاں پر اپنی لیگل ٹیم کے ہمراہ پہنچے انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی کی جان پرتال کا عمل بھی مکمل ہو چکا ہے تو کچھ ہی دیر بعد جو باقی امیدوار ہیں وہ بھی یہاں پر پہنچیں گے اور اپنے اپنے کاغذات نامزدگی کی جان پرتال کا عمل مکمل کروائیں گے آج جن امیدواروں کے کاغذات نامزدگی کی جان پرتال ہو رہی ہے اس سے متعلق جو الیکشن کمیشن ہے ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور یا مصرد ہونے سے متعلق فیصلہ کل ہوگا اور اس کی کل فیرست عویزہ کی جائے گی جس کے بعد امیدواروں کے کاغذات نامزدگی منظور یا مصرد کرنے کے فیصلے کے خلاف الیکشن ٹریبونل میں اپیلیں دائر کی جائیں گی اور اس سلسلے میں لہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد بلال حسن کی سربراہی میں ایک رکنی ٹریبونل تشکیل دیا گیا ہے جہاں پر کاغذات نامزدگی منظور یا مصرد کرنے کے فیصلے کو چیلنج کیا جا سکتا ہے اور اسی طرح سے آہ شیڈول کے مطابق دو اپریل کو سینٹ کے انتہابات کے لیے پولنگ کا عمل ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ اچپاک آپ کا سوئی گیس ایک سو سنتاریس فیصد مزید مہنگی کرنے کی تیاری جاری ہے ایس این جیل نے اوگرہ سی صافی کی درخواست کرتی ہے اوگرہ درخواست پر پچیس مارش کو سامات کرے گی جبکہ درخواست منظور ہونے کے صورت میں گیسی قیمت میں صافحے کا اطلاق یکم جرائی سے ہوگا بات کریں گے فہد امین سجی فہد اجیل کو گیس کے دنوں کے پریشان سارتین پر ایک اور جو ہے وہ بم پھوڑا جا رہا ہے سوئی ناظرن گیس کمپنی انتظام ہے کہ جیلک سے گیس جو ہے وہ مزید مہنگی کرنے کی تیاری کی جاری ہے ایس این جی سارا کروڑ روپے شاڑ فال کا تقنیہ لگایا اور اس حوالے سے جو ہے وہ گیس کی قیمتوں میں اچسو سنتالیس پیسے تک اضافہ جو ہے وہ مانگا ہے انترا جو ہے وہ سوئی ناظرن کی درخواست پر پچیس مارچ کو لاہور میں جو ہے وہ سمات کرے گی جبکہ ستائیس مارچ کو پشاور میں بھی جو ہے وہ اس حوالے سے سمات کی جائے گی درخواست مزور ہونے کی صورت میں گیس کی قیمت میں اضافہ کا اطلاق جو ہے وہ یہ کم جلائی سے ہوگا ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا فہاد ایک طرف گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہونے جا رہا ہے دوسری جانبہ عوامی ردی امبی سامنے آ رہا ہے گیس آتی نہیں باری برکم بل وقت پر آ جاتے ہیں شہری گیس کی قیمتوں میں ہوش ربہ اضافہ کی خبر سن کر سکھ پا کہتے ہیں کہ سوئی گیس کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اب تو لکڑیوں پر ہی گزارہ کرنا پڑے گا بہت زیادتی ہے لوگوں کے ساتھ کیوں کیوں پورا پورا دن ہم لکڑیوں پر ہانڈی وغیرہ بناتے ہیں بچے روزے بھی رکھ رہے ہیں گیس تو آتی نہیں ہے ہم تو یہ میٹر کٹوا دیں گے پھر یہ ہی ہو سکتا ہے دوسرے سنندر وغیرہی یوز کریں گی گیس آنی نہیں ہے لکڑی تو استعمال کرنے ہی کرنے ہی جانا ہے بلدہ واقعہ زیادہ آ رہے ہیں جی آئے دنوں کو بلدہ بڑے ہوتے ہیں جی بہت ساکومت کے یہی پیل کا کہاں گریب آدھیں میں کوئی کیا رکھیں گیس نہیں آ رہی اوپر سے جو وام ہے وہ بہت پریشان ہے گورنمنٹ نے بلوں میں بھی اضافہ کرنے کے نوٹیفکیشن جاری کیا ماری کومت پاکستان سے گدارش ہے کہ گیس کے جو بل ہیں ان میں اضافہ نہ کیا جائے اور گیس جو عوام کو وہ دی جائے گیس کا بل اسی طرح آ رہی ہے لیکن وہ گیس نہیں ہے اور لگلیوں پر میں گزارہ کر رہے ہیں سلنڈر سے ہو رہا سارا کام اور رمضان کا مہینہ اور کنٹوں میں دنپلی نظافہ ہوتا جا رہا ہے یہ تو ان کو خود موٹس لینا چاہیے اور واحدت کالونی مورو بزار میں اگری کلچر فیر پرائیس شاپس کائیں تو ہی ہیں لیکن تیرہ موقع فشیہ سرویہ کی محدود مقدار میں فروخت ہو رہی ہیں کتار میں لگ کر دو کلو آلو اور دو کلو پیاس ملنے پر شہرین اللہ ہیں کہتے ہیں بیسن دال چانار خجور کا بھی ایک ایک پیکٹ ملنے لگا ہے اسی پر بات کریں گے زین علی سے جی زین آج بلکل پنجاب حکومت کی جانب سے رمضان المبارک میں شہریوں کو سہولت فراہم کرنے کے لیے لاہور کے مختلف موڈل بزار میں فیر پرائیس شاپس جو ہے وہ ان کا وہ جو ہے وہ لگائی گی تھی جن میں مقصود سے تیرہ قسم کی اشیاں جن میں سبزیاں پھل اور بیسن دال اور خجوروں پر جا وہ تیس سے چاریس پیس سے ڈسکاؤنٹ جا وہ رکھا گیا ہے اس وقت ہمارے ساتھ ایک شہری موجود ہے جنہوں نے اس فیر پرائیس شاپ سے جا وہ بقیادر طور پر شاپنگ کیا ان سے مزید بات کرتے ہیں سر بتائیے گا کیا کیا چیز آپ نے لیا اور کیا کہیں گے اس فریس پرائیس شاپ کے حوالے سے مطمئن دکھائی دے رہے ہیں آپ پیسے جی سر بار سے جو بار کی جو مارکٹ وہاں سے فرق ہے ایک سو پینتیس روپے پیاس دے رہے ہیں اور آلو دے رہے ہیں یہ سنتیس روپے کے کتنے اس حساب سے اٹھتیس روپے تو بار سے تو کافی مطلب کے فائدہ ہے کبھی اور یہ ہے کہ ذرا بھی راش نہیں ہے ذرا صبح کا ٹائم ہے تو ٹھہر کے ہو تو ذرا راش زیادہ ہو جاتا ہے لیکن بزرگوں کے لیے انہوں نے ایک الہدہ لگوائی ہوئی ہے تو وہاں سے مل جاتا ہے تو مقصود مقدار میں مل رہا ہے یا جتنا چاہو دو کلو سے زیادہ نہیں دیتے تو کلو سے زیادہ نہیں دی رہے آلو اور پیاس کتنا کتا دے رہے ہیں دو دو کلو دو کلو سے زیادہ نہیں دیتے انہوں نے پہلی پیکٹ بنا اکھ رکھیں دو دو کلو کے وقت دیتے جارے ہیں سر آپ بتائیے آپ کیا کہیں گے اس فریس پریس شپس کے والے سے شاپنگ کرنے آئے ہیںốn کیا ریٹ کے والے سے کیا کہیں گے اور مقصود کے کون سے مسائل در پیش ہیں یا راضی ہیں BO اللہ ہم بہت راضی ہیں کوئی مسائل درپیش نہیں ہے اور جتنا سمان ہمیں چاہیے تو روز مل جاتا ہے اب ہمیں زیادہ سمان ملے گا دوسرے لوگ بھی پریشان ہوں گے کیونکہ یہ دو دو کلو چیزیں دیتے ہیں ہمارے دن چاہتے ہیں پھر ہم آ جاتے ہیں اور ان کے سمان بھی اچھا ہے اور رش بھی نہیں ہے اچھا سر آپ بتائیے گا آت پر راضی ہیں اور مقصود مقدار میں ملے سے بھی راضی ہیں ہاں جی بلکل بلکل راضی ہیں کیونکہ دو دو کلو پیاز مل جاتا ہے یا دو کلو علو مل جاتا ہے تین چار پانچ دن نکلی جاتے ہیں دوبارہ پھر آ جاتے ہیں چلو یہ اتنا ہی بڑا فائدہ کہ باہر یہی ڈائی سو روپے پیاز دے رہے ہیں اور علو باہر ساٹھ پینٹر پر دے رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے ٹھتی روپے پیاز دے رہے ہیں اور پیاز اکسو پینٹی دے رہے ہیں بلکل ٹھیک آئی ہے بلکل کچھ جو ہے وہ مقصود مقدار میں اشیاں ملنے پر جو ہے وہ گلا شکوا کر رہے ہیں جبکہ کچھ جو ہے وہ راضی ہیں اور کہتے ہیں کہ فیل وقت دو دو کلو پیاز اور دو کلو علو جو دیا جا رہا ہے اسے تین سے چار دن گزارنے کے بعد ہم دوبارہ پھر جو ہے وہ لینے میں آ جاتے ہیں صبح کا وقت ہے رش نہیں ہے اس مطلی جو ہے وہ لوگ جو ہے چیزیں خرید رہے ہیں تیس سے چالیس فیصد کی اشیاں ہیں جس میں آلو پیاز ٹماتر لسن قدو اور اگر پھل کی بات کی جائے اس میں سیب کیلہ خجور اور دال چنہ اور ویسن جو ہے وہ شامل ہیں تیس سے چالیس فیصد کا ڈسکاؤنٹ ہے ان تیرہ مختلف اشیاں میں لوگ جو ہے وہ مارکٹ ریٹ کے مطابق جو ہے وہ تیس سے چالیس فیصد اس پر سستے ریٹ پر اس پر پرائز شاپ سے جو ہے وہ اشیاں خرید رہے ہیں جو